دوستو اگر آپ کے سر میں آہستہ آہستہ درد ہو تو آپ کو کسی چیز میں آپ کی تبجید ٹھیک نہیں لگے گی آپ کا من نہیں لگے گا آپ کا دل قبول نہیں کرے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور سر میں درد اگر اس بات کو لے کر کے ہو جائے کہ ہمارے دیش میں کچھ بھی ٹھیک کیوں نہیں چل رہا ہے اس کا علاقہ تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر پائے گی نہ تو کوئی اسٹریس مینیزمنٹ بالا کر پائے گا اور نہ ہی کوئی سردرد کی دبا کر پائے گی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آج کی چرچہ جو بہت مہتپورن ہے جو چرچہ بھارت کے سنسد میں ہونی چاہیے بھارت کے بیبھن نبیدھان سبھاؤں میں ہونی چاہیے الگ الگ میڈیکل فورمز میں ہونی چاہیے الگ الگ ریسلچ انسٹیٹوٹس میں ہونی چاہیے جتنے بڑے سنگستان ہیں ان سب میں یہ چرچہ ہونی چاہیے لیکن کسی میں یہ چرچہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے جیسے کچھ لوگ ہیں جو دیوانگی کے حد تک جا کر کے اس چرچہ کو آگے بڑھا رہے ہیں جو میڈیا ایک پرکار سے بھارت میں پوری طرح سے ایک آنگی راگ الاب رہی ہے اس میڈیا کو کس پرکار سے دنیا کا سب سے دھنی آدمی ایکسپوز کرتا ہے کس پرکار سے ننگا کرتا ہے کس پرکار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ تم کتنے بے ایمان ہو تم کتنے ال انفارمڈ ہو تم کو کسی بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے تم صرف ایجنڈا چلا رہے ہو اور تم اپنی باتوں کو کسی سے پیسے کھا کر کے بے ایمانی کر کے اپنی باتوں کو پوری دنیا میں تھوپ رہے ہو دنیا کا سب سے دھنی آدمی دنیا کے ون اپ دی بیسٹ کریڈیبل نیوز آؤٹلیٹ وہ ہے بریٹس براڈکاسٹنگ کارپوریشن ان کے سنباد داتا کو کس پرکار سے اپماند کرتے ہیں اس کا ایک ہم آپ کو اداہرانہ بھی دکھلاتے ہیں اور آپ دیکھئے یہ بریٹس براڈکاسٹنگ کارپوریشن کے سنباد داتا کو کس پرکار سے ایلین مسک نے پانی پانی کر دیا لیکن یہ بے لج یہ بے شرم جن کی نگاہوں میں کوئی شرم نہیں ہے یہ پورا اورگنائزیشن بریٹس براڈکاسٹنگ کارپوریشن اور اسی کی ترج پر چلنے بھارت کی تمام میڈیا آگنائزیشن جو بے شرمی کی پراکاسٹھا پر ہے لیکن بھارت کے میڈیا کا نہیں میں دنیا کے کچھ جو پرتشک میڈیا سنگستان میں سے ایک ہیں بریٹس براڈکاسٹنگ کارپوریشن ان کے ایک سنباد داتا کو کس پرکار سے بے شرم بنا رہے ہیں ایلین مسک اور کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے نالائک ہو ناقابل ہو اس کی بانگی جرہ دیکھئے اس کے بعد اپنے ہم وشیش مبدے پر آئیں گے ہم یہ ویڈیو پہلے آپ کو دکھلاتے ہیں پلے کریے یہ ویڈیو ہمارے پینلسٹ بھی دیکھیں گے کو لیکن کریں گے تقنیمتیم تکر محللللہ لئے سنگیمتیم لگو لی او حم نہ علیہ بے کس طرحی حمال لیکن کس طور پر اچھی کس طور پر لیکن سنگیمتیم رو اتیارہ ایمانتیم لگتا ہم چین محللللہ محلللللہ تکر محلللہ لیکن شیللللہ ن نسو ایمان کہ ہم بھی� untروں اللہ علیہ vem would we ναmal wore آپ ایتون Bureau آپ محمد قدر کے ن 계속 بھیام بھیام منut پیار می ban�م جیسlaş teor yep н ممبر vårt قوم واجبب جیسا کہ سیکر محمد رن ٹی reinforcing مجھے اور henceہوں کا کافت مجھے اند szczególن Breatia ہے جیلے ہیں آپ کو یہاں نبرمہ مجھے کیا میں سے کافت شایئے ہیں لوگ سلام چیزهر میں ڈیویں نبرمہ مجھے نبرمہ مجھے ہماراں مجھے نبرمہ مالس کا نہیں يناس ڈیویں اچھیں جیلے ہیں تو کہا ،あるی ویسیر بیگر ملقابی کنیدی وی 그ه چیزی لیکن کنید یا نمیں سیغید کنید toute جوی ایسا اور ایسا ملقابی کنید اینجا عبارین ایسا بید باستی نمیں جبا زی بیگر ملقابی کنید پہلے اس سمباداتا کو مسک نے کہا کہ آپ نے ٹوٹر کے بارے میں یہ آروپ لگایا ہے کہ ہمارے ٹوٹر پلیٹ فارم پہ پچھلے چھے مہینے سے سیکسیسٹ کمنٹ آ رہے ہیں جو سماس کو ڈیوائیڈ کرنے والے کمنٹ آ رہے ہیں اور نسلواد کو بڑھاوہ دینے والا کمنٹ آ رہا ہے اور اس سارے کمنٹ کے بارے میں کہا کہ ہمیں کوئی اگزامپل تو بتائیے تو کہا رہا کہ میرے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اورگنائیزیشنز کہتے ہیں بولا کہ ایک اگزامپل تو بتاؤ اورگنائیزیشنز سے نہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی کمنٹینوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا ہے اورگنائیزیشنز کہتے ہیں ڈیفرنٹ اورگنائیزیشنز کا ایسا آروپ ہے انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے اب ہاں اپنے موو کر جاتے ہیں اپنے دوسرے مدے پر اور مدہ کیا تھا موسین فارمیشن انہوں نے کہا کہ ٹویٹر موسین فیلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بی بی سی موسین فیلا رہا ہے تو یہ بے شرم ریپورٹر کو اس کے بعد شرم آ گئی اور ان کے موز سے ان کے موز سے آباج نہیں نکل رہی کاش کی ایلن مسک جیسے لوگ بھارت میں بھارتی میڈیا کو یہ سوال پوچھ رہا ہوتا کاش کی بھارتی میڈیا کا سنباد آتا بھارتی میڈیا کا ایڈیٹر اور بھارتی میڈیا کے مالکان ایسے سوالوں کو جھیلنے کی طاقت ایسے سوالوں کو سامنا کرنے کی طاقت اپنے اندر لے آ پاتا